وہ حیرت زدہ ہو کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے تو کیا میں ہمیشہ غلط طریقے سے انہیں تراشتہ رہا ہوں میں ان سے بھی زیادہ حیرت سے ان کا چہرہ تکنے لگی اور ایک بات جو لبوں پہ آتے آتے رہ گئی کہ اس میں کونسی بڑی بات ہے میرے لیے تو یہ چھوٹی سی بات تھی یہ غالباً سان دوہزار چھے یا دوہزار سات کا قصہ ہے میں نے بچپن سے یہ دیکھا کہ ابو کے دونوں پیروں کے انگوٹوں کے ناخن ان کے ناروں سے گوشت کے اندر دھسے ہونے کی وجہ سے ان کے لیے ہمیشہ تکلیف کا باعث رہتے انہیں کاٹنے اور تراشنے کا محلہ تو مشکل اور تکلیفتیں ہوتا ہی مگر اس کے ساتھ ساتھ انہیں اکثر بینڈیٹ کا سہارا لینا پڑتا اس کے باوجود ان کے ان دونوں ناخنوں میں انفیکشن رہتا بانو کچھ سیاں غالباً اپنی کتاب راہ روان میں ایک پاکے کا ذکر کرتی ہیں لکھتی ہیں ایک مرتبہ قدرت اللہ شہاب ان کے ہاں مہمان تھے اور اشفاق صاحب خاص لگاؤ اور انس کی وجہ سے شہاب صاحب کی بہت عزت اور تقریم کرتے تھے تو ایک روز جب بانو اپا اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے شوہر شہاب صاحب کے قدموں میں بیٹھے ہیں اور ان کے پیر اپنی گود میں رکھ کر ان کے ناخن تراش رہیں کہتی ہیں وہ کہ مجھے خود بھی شہاب صاحب کی قدر و منزلت کا حساس تھا مگر یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی اور میں نے اس ناغواری کا اظہار اکیلے میں شفاق صاحب سے کیا تو انہوں نے مجھے تفصیل سے شہاب صاحب کے پیروں کے انگوٹوں کے ناخنوں کی ساخت بتائی اور اس حوالے سے وہ جس تکلیف کا شکار رہتے وہ بھی سمجھایا اور یہ بھی کہ ان لوگوں کے لیے اپنے یہ ناخن خود سے تراشنا کتنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ انہیں اپنے بازو اور ہاتھ کو ایک خاص زاویے پر رکھنا ہوتا ہے اور صرف اسی صورت میں یہ صحیح طریقے سے اپنے ناخن تراش سکتے اور تکلیف سے محفوظ رہ سکتے اور ہاتھ اور بازو کا وہ خاص زاویہ بنانا ان لوگ کے اپنے لیے ممکن نہیں ہوتا جس پاریکی اور تفصیل کے ساتھ شفاق صاحب نے اس نقطے کو سمجھا اور سمجھایا تھا وہ پڑھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی میرے والد اب اس دنیا میں نہیں تھے نگر مجھے چند برس پہلے ان کے ساتھ ہونے والا وہ مقالمہ یاد آگیا جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں ہمیشہ اپنے ناخن خلط طریقے سے تراشتا رہا ہوں اببو کو جسم کے دائیں حصے میں فالج ہونے کے بعد جب تک میں ان کے پاس رہی ان کے ناخن کاٹنا اور تراشنا میرے ذمہ تھا جب میں نے یہ کام شروع کیا تو ان کے دونوں پیروں کے انگوٹھی انفیکشن زیادہ تھے تو مجھے بہت محتاط ہو کر یہ کام کرنا ہوتا اس بات کا بہت خیال رکھنا پڑتا کہ انہیں تکلیف نہ ہو اس کے لیے مجھے بار بار اپنے ہاتھ اور وازو کو گھما کر خاص زاویہ بنانا ہوتا اور پھر یوں ہوا کہ رفتہ رفتہ انفیکشن کام ہوتے ہوتے ختم ہونے لگی اور تقریباً ایک سے دو سال کے عرصے میں ان کے ناخن بلکل ٹھیک ہو گئے انفیکشن ختم ہوئی درد غائب ہو گیا اور ناخنوں کی ساخت ایک نئے زاویہ پر تراش خراش کے باعث کافی حد تک تبدیل ہو گئی اور پھر ایک دن سردیوں کی خوبصورت دھوپ میں ٹیرس پہ بیٹھے ہوئے جب میں نے ان کے ہاتھوں پیروں کے تمام ناخن تراش دیئے تو وہ خوشی اور حیرت سے میٹب دیکھتے ہوئے کہنے لگے کیا میں ساری زندگی نے غلط تراشتا رہا شکر خدا کا میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کونسی بڑی بات ہے کیونکہ ان کے لئے تو یہ واقعی بہت بڑی بات تھی